راجہ داہر ایش و عشرت میں مشغول تھا اس کے گرد ہر وقت سین تن لڑکیوں کا مجمع رہتا تھا شب و روز ناچ اور گانا دیکھتا اور سنتا رہتا تھا مورخ اس کی تیجوشانہ زندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے دادے ایش دے رہا تھا تاکہ اس کی رایہ اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی حملہ آوری سے متفقر اور پریشان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتا حالانکہ یہ بات نہ تھی دراصل وہ ایش پسند تھا حری سے حسن تھا اور ہر وقت حسین لڑکیوں سے اختلاط کرتا تھا یا شاید وہ اس لیے دادے ایش دے رہا تھا کہ اسے اپنا تباہ خیز انجام قریب نظر آ رہا تھا سمجھتا تھا کہ شاید تباہی سر پر آ گئی ہے پھر کیوں نہ دل کے ارمان پورے کر لیے جائیں ٹھیک اسی طرح جیسے کہ شرابی شراب کو قابل نفرت چیز سمجھتے ہوئے بھی اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ شراب اس کی صحت کو تباہ کر کے رفتہ رفتہ اسے موت کی آگوش میں کھینچے لیے جا رہی ہے شراب پیتا ہے بلکہ اپنا عبرتناک انجام قریب دیکھ کر اور بھی کسرت سے شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور آخر شراب اس کی جان لے لیتی ہے اسی طرح داہر سمجھ رہا تھا کہ مسلمان اس کا ملک چھیننے اور اسے قتل کرنے کے لیے ہمراہ آور ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہوئے بھی وہ مشغول اشرت تھا اگر وہ اکلمان ہوتا تو زید کرنے کی بجائے مسلمانوں کو جنہیں اس کے سپاہیوں نے اپنی ہماکت سے قید کر لیا تھا چھوڑ دیتا اور اگر اس کی راج پتانہ شان اس کی اجازت دیتی تو جنگ کی تیاری کرتا اور بز میں ایس چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جا پہنچتا لیکن ایک اشرت پسند انسان کی دلیری کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ بزدل بن کر موت سے ڈرنے لگتا ہے داہر بھی بزدل بن گیا تھا اور اس کا مشغلہ بجز ایش اشرت کے اور کوئی بھی باقی نہ رہا تھا ایک دن جبکہ محفلے رکس و سرور گرم تھی پچاس ساٹھ محجبی لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں اس کے گردو پیش موجود تھیں اور ان کی تنویر حسن سے تمام کمرہ جگمگا رہا تھا داہر مسنت پر بیٹھا ناچ اور گانا سن رہا تھا سیساگر تین آدمیوں کے لے کر حاضر ہوا اور اس نے نہایت عدد سے جھک کر سلام کیا ناچ گانا بند ہو گیا داہر نے کہا آئیے وزیراعظم صاحب کہیے اس وقت کیسے آئے سیساگر ایک طرف بیٹھ گیا اس نے کہا مہاراج غالباً حضور نے سن لیا ہوگا کہ محمد بن قاسم نے دیبل نیرون سوستان بدی اور کند حابیل فتح کر لیے ہیں داہر ہاں ہم نے سن لیا سیساگر معلوم ہوا ہے کہ محمد بن قاسم کند حابیل اور بدی سے واپس لوڑ کر نیرون میں واپس آ گیا ہے داہر نے ہستے ہوئے کہا اب وہ کیا ملک عراق یا کہیں اور واپس جانا چاہتا ہے سیساگر نہیں حضور داہر تو کیا نیرون ہی میں قیام کرنے کا ارادہ ہے سیساگر انداتا نہیں داہر پھر اس کا ارادہ کیا ہے سیساگر وہ دریائے مہران کو عبور کر کے علور پر حملہ کرنے کی فکر میں ہے اب تک داہر تکیہ کے سہارا سے لگا بیٹھا تھا اب وہ چوب پڑا اور اس نے کہا گویا اب وہ علور پر حملہ کرنے کی فکر میں ہے سیساگر جی ہاں داہر جب تو اس کی گستاخی اور جرت حد سے بڑھ گئی ہے سیساگر یہی بات ہے مہاراج اب اس بزم عشرت اور محفل رکس و سرور کو بند کیجئے ملک سخت خطرہ میں پھاس گیا ہے اسے بچائیے داہر نے جوش میں آ کر کہا بچاؤں گا اس نے پری جمال لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چلی جاؤ تم سب انسان کو حیوان بنا دینے والی خوبصورت تصویروں چلی جاؤ تمام لڑکیاں ایک ایک کر کے چلی گئیں اب اس نے تمام عراقین سلطنت اور نجومیوں کو بلایا سیساگر نے بہت اچھا کہا اور اٹھا داہر نے دریافت کیا کہ یہ آدمی کون ہیں سیساگر نے کہا یہ بیعت کے رہنے والے ہیں محمد دن قاسم کے بڑھنے کی خبر لے کر آئے ہیں داہر بیعت میں موقع راجہ ہے اسے بچائیے سیساگر وہ مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف ہے داہر مجھ سے تو وہی اچھا رہا خیر پرواہ نہیں اب عراقین سلطنت اور جوتشیوں کو بلائیں اتنے میں میں ایک مسلم دوشیزہ کو بلا کر قتل کرا دوں جس کی وجہ سے مسلمان حملہ کر رہے ہیں سیساگر خوب جانتا تھا کہ وہ لڑکی روانہ بھی ہو چکی ہے مگر اس نے اس کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا ضرور قتل کرا دیئے اسے سیساگر کہہ کر چلا گیا اور داہر اٹھ کر قید خانہ پر پہنچا اور اس کمرہ کو کھلوا کر جس میں اس نے تاہرہ کو قید کیا تھا اندر گیا دوسرا کمرہ کھلنے پر اس نے کہا تاہرہ آؤ اسے یقین تھا کہ تاہرہ وہیں ہوگی مگر جب جواب نہ آیا تو وہ حیران ہو کر کمرہ کے اندر گیا وہاں اندھیرہ تھا اس نے محافظ کو روشنی لانے کا کہا روشنی میں دیکھا تو کمرہ خالی پڑا تھا وہاں تاہرہ نہ تھی اسے بڑا تجب ہوا اس نے محافظ سے دریافت کیا کہاں گئی تاہرہ محافظ کا بھی دم خوشک ہو رہا تھا اس نے کہا میں کیا بتاؤں حضور داہر کیا تم نے اسے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا محافظ نہیں حضور داہر تجب ہے اس میں مجھے تیری شرارت معلوم ہوتی ہے محافظ نے پاؤں پر گرتے ہوئے کہا حضور میں بلکل بے خصور ہوں داہر کچھ سوچنے لگا سوچ کر واپس لوٹا جب اس کمرہ کے قریب پہنچا جس میں سے اٹھ کر آیا تھا تو سیساگر ملا داہر نے کہا وزیر تاہرہ غائب ہو گئی سیساگر نے کہا حضور وہ مسلمان تھی اور مسلمان جادوگر ہوتے ہیں یقیناً وہ بھاگ گئی ہو گئی فکر نہ کیجئے داہر سیساگر کے ہمراہ کمرہ میں آیا اس وقت تمام ارکان سلطنت اس کا بیٹا جیسیا اور کئی پندک بیٹھے تھے داہر کو دیکھتے ہی وہ تمام ارتر کھڑے ہوئے اور اس کی تازمین کے لئے جھوگ گئے داہر مسلمت پر جا بیٹھا اس کے قریبی سیساگر بیٹھ گیا ان دونوں کے بیٹھ جانے پر تمام درباری اور پندک بھی بیٹھ گئے داہر نے جوتشیوں سے پوچھا اور کہا کہ تم اپنے علم سے دیکھو اور بتاؤ کہ اگر مسلمانوں سے میں لڑوں تو فتح کس کی ہوگی پنددوں نے پوتیاں سنبھال لیں اکثر نے رول پر لپٹا ہوا کپڑا کھولنا شروع کیا وہ کھولتے جاتے تھے اور حساب لگاتے جاتے تھے دیر کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا مشورہ کر کے پھر حساب لگایا دو تین مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد ایک بوڑھے نجومی نے کہا انداتا بہتر ہے کہ حضور اس بات کو دریافت نہ کریں داہر نہیں میں پوچھوں گا اور تمہیں بتانا ہوگا نجومی مہارات علم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی داہر اور تمام عراقین سلطنت چونک پڑے داہر نے غزبناک ہوتے ہوئے کہا کم بختو کیسی بدشگنی کی بات کہی تم نے نجومی نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا حضور اس بات کو دریافت ہی نہ کریں داہر گویا فتح مسلمانوں کی ہوگی نجومی جی ہاں ایک آواز آئی اور یہ ٹھیک ہے سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے جوگنی کھڑی تھی سب نے اس کے سامنے سر جھکا دیئے جوگنی سے سب ڈرتے تھے اس لیے اس کی تعظیم کرتے اس کی بابت مشہور تھا کہ وہ دم کے دم میں سراندیب ہو آتی ہے روزانہ گنگا جی میں اشران کرنے جاتی ہے اور سندھ میں بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہے اس وقت بھی جوگنی کے ارجی ہوئے گوبار علودبال اس کے کندھوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے مگر اس وقت خلاف معمول اس کے چہرہ سے ہیزن و منال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے سیساگر نے اس سے کہا ماتا جی کیا مسلمانوں کی فتح ہوگی جوگنی نے کہا ہاں بلکل اسی طرح جس طرح رام چندر جی نے راون پر فتح پالی سیساگر مگر راون تو سیتا جی کو لے گیا تھا جوگنی راجہ داہر مسلمانوں کو اسیر کر کے لائے ہیں داہر نے جوگنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیا ہمیں جنگ نہ کرنا چاہیے جوگنی جیس جنگ کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہو اس سے کیا فائدہ ہے داہر کچھ بھی ہو میں ضرور لڑوں گا جوگنی افسوس تم اب بھی زید نہیں چھوڑتے تم اپنی جاتی تباہ کرانے پر پلے ہوئے ہو چاہتے ہو کہ بھارت دیش کا ناش ہو جائے داہر اتنا رکھو بھارت دیش کا ناش نہ ہوگا جاتی بلکل بھی تباہ نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا جوگنی کاش ایسا ہوتا داہر نے جوش میں آ کر کہا ایسا ہی ہوگا جوگنی جو مجھے معلوم ہے اور یا جو کچھ ان نجومیوں کو اپنے علم سے معلوم ہو گیا ہے اگر تم کو بھی یہ معلوم ہو جاتا تو لڑائی کا نام نہ لیتے داہر میں راجبوت ہوں اور راجبوت لڑنے سے نہیں گھبرایا کرتے جوگنی افسوس تم اپنی قوم اور اپنے ملک کی پرواہ نہیں کرتے اور اگر سچ پوچھو تو اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے داہر بے شک اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں جوگنی کیا تم اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا انجام دیکھنا چاہتے ہو داہر میں جادوگروں کی کوئی بات دیکھنا نہیں چاہتا جوگنی کو اس کی یہ بات ناگوار گزری اس نے کہا نہ دیکھو اس وقت مجھے یاد کرنا شاید میں تمہیں بچا سکوں یہ کہتے ہی وہ چلی گئی اس کی یہ باتیں سن کر تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد داہر کہکا لگا کر ہنس پڑا اس نے ہنستے ہوئے کہا مجھے ڈلانا چاہتی ہے لیکن نہیں جانتی کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں سیسا کرنے کہا لیکن مہاراج جب جوتشی بک وہی کہہ رہے ہیں جو ماتا جی نے کہا ہے تب تو جنگ ملتوی ہی کر دینی چاہیے داہر نے غصہ بھری نظروں سے دیکھ کر کہا کبھی نہیں ایک راجبوت اپنی آن قائم رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے داہر اپنے آپ کو راجبوت کہا کرتا تھا حالانکہ وہ آدھا راجبوت اور آدھا برہمن تھا راجبوت تو اس لیے کہ اس کی ماں راجبوت نہیں تھی اور برہمن اس لیے کہ اس کا باپ برہمن تھا سیسا کرنے کہا جب یہ خیال ہے تو دیر نہ کیجئے فورا لشکہ لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے چلیے داہر یہ ہے بہادری کی بات کہو تمہاری یہ کیا رائے ہے ایک آدمی نے کہا انداتا رائے دراست کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ جنگ کا فیصلہ کر چکے ہیں تو چلیے ہم ساتھ ہیں داہر مگر دل سے تم بھی لڑائی کو اچھا نہیں سمجھتے وہی شخص صحیح بات یہ ہے کہ مقابلہ ہے مسلمانوں سے اور مسلمان وہ قوم ہے جس کی بہادری کا ڈنکا تمام دنیا میں بج رہا ہے ایران جیسی زبرد سلطنت کو انہوں نے فتح کر لیا ہے شام اور عراق کی حکومتوں کا انہوں نے تختہ الڑ دیا ہے ان سے جنگ کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے اس کے علاوہ جوتشیوں کو بھی ان کا علم یہی بتا رہا ہے کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی لیکن ان باتوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی اگر آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی امادہ ہیں داہر ٹھیک ہے اپنے ملک اپنی قوم اور اپنے راجہ کی آن کو برقرار رکھنے کے لیے سینہ سفر ہونا چاہیے اب یہ بتاؤ کہ محمد بن قاسم کو دریائے سندھ سے اس طرف اترنے دیا جائے یا ہم دریائے سے پار چلے جائیں سیساگر ہمیں خود ہی دریائے کے پار اترنا چاہیے اس لیے کہ اگر محمد بن قاسم دریائے پار کر کے آ گیا تو ریائے پر اس کا برا اثر پڑے گا ایک راجبود مناسب یہی ہے داہر یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ اگر محمد بن قاسم دریائے سندھ پار کر کے اس طرف آ جائے تو اس کے سامنے ہمارا لشکر اور پشت پر عظیم و شان دریائے ہوگا اس سے وہ گھبرا جائے گا اور پھر فتح ہماری ہوگی سیساگر جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں اگر یہی مناسب ہے کہ محمد بن قاسم دریائے کو پار کر کے آ جائے تو ایسا ہی کیجئے داہر ہاں میں بھی یہی مناسب سمجھتا ہوں اچھا لشکر تیار کرو لیکن جیسیا تم کچھ لشکر لے کر کل ہی روانہ ہو جاؤ جیسیا نے جھوکر کہا بہت اچھا داہر اپنے ہمراہ کافی ہاتھی لے جانا جیسیا بہتر ہے ایک بڑے جوتشی نے کہا انداتا جب آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو رانیوں کو بھی ہمراہ لے جائیے داہر میرا خود بھی یہی خیال تھا بلکہ کچھ کنیزوں کو بھی لے جاؤں گا جوتشی خیر کنیزوں کو آپ لے جائیں یا نہ لے جائیں مگر رانیوں کو میدان جنگ میں لے جاتے رہیے گا داہر اچھا اے ملک و قوم کے بھئی خواہ ہو اب تیاریاں شروع کر دو اور ایک ہفتہ کے اندر اندر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ بہت بہتر سب نے کہا اور راجہ کو سلام کر کے اٹھ اٹھ کر چلے گئے ان کے شاہی محل سے باہر جاتے ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ راجہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ماں اپنی رانیوں کے جانے کے لیے تیار ہیں لوگوں کو بڑا فکر ہوا دراصل مسلمانوں سے لڑنا کوئی بھی پسند نہ کرتا تھا لیکن راجہٹ مشہور ہے کہ داہر کی زید کے سامنے کسی کی بھی پیش نہ جاتی تھی اور لوگ مارے بھاندے تیاریاں کرنے لگے دوسرے دن الہ صبح داہر کا بیٹا جیسیا پندرہ ہزار لشکر جدار اور تقریباً سو ہاتھی لیکن ہے شان سے الور سے نکلا اور درائے سند کی طرف روانہ ہوا راجہ داہر اسے دور تک پہنچانے آیا جب وہ کئی میل نکل آیا تب راجہ لوٹ کر الور چلا آیا